ممبر دور پر تشریف فنواء روای زمن اخترام معزز صاحب بن اکرام دور دراز سے تشریف لائے ہمارے مہمان خصوصاً دور صاحب سجادہ دانک برکاتہ بلعالی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحن بہول صلی اللہ علیہ وسلم وعر صلی اللہ علیہ وبرکاتہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمن انتقوا بطرق حق قطاته وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَأَنْتُمْ مِسْلِمُونَ واعتصموا بعمل اللہ جميعا وَلَا تَفَرَقُوا وَالتَبُوا نُعْتَهَا لَكَ ـ وَالکُنتُمْ عَلَى شَفَرَقٍ مِنَ الْنَانِ فَأَنُقَلَ بُنَهَا صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ نبی علمی حلمتیم کریم و نعم علی ذلکر من الشاہدین والشاہدین والحمدللہ روح العالمین کت سنیسوں علی سے پہلے آئیہم سمیل کر اپنے آقا و بولا و دینے کے تاردار احمد مختار شفیع رزی شمار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم درودو سلام پڑھیں پڑھیں باوازِ بلات اللہ ربو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحم عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونا جنگل رات اندھیری چھائی ودری کاری ہے سونا جنگل رات اندھیری چھائی ودری کاری ہے سونے والوں جاکتے رہ لیوں چوروں کی رکوا لیوں آگ سے کاجل ساف چورا لے یا وہ چور بلا کے ہیں تیری گھٹری تاکی ہے اور تُو نے نید نکالی ہے سونا پاس ہے سونا بن ہے سونا زہر میں اٹھ پیار ہے تُو کہتا ہے نید ہے میٹھی تیری امت ہی میرائی ہے ہم سبھی سرکار قاضی میرے قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کریں اور اپنی دل کی دنیا میں صدھار پیدا کریں اپنے ظاہر اور باطل کو صدھرا کریں اور ان کی بارگاہ میں آکر آخرت کو یاد کر کے اپنی دنیا اور اقباط دونوں کو مہتر بنائیں اس کو سواریں کچھ سیکھیں اور کچھ لے کر کے جائیں یہ بزرکان دین اپنی پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ محبت کا چراغ جلائے جلائے آپ کو یہ بتاتے رہے کہ اگر ایک مسلمان کے لیے کوئی عزیز چیز ہونی چاہیے تو وہ صرف اور صرف عشق رسول ہے عشق رسول کے براہ ساری چیزیں عدوری ہی نہیں بلکہ نہ مکمل ہے کہ محمد سے وفاتوں نے دہنتے رہے یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ ہوتلمتے رہے یہی وجہ ہے صدہہ سال سے اولیاء اکرام اپنے اقابر کا عرص مناتے چلے آئے یہ کوئی آج سو پچاس سال کی بات نہیں ہے کہ عرص منایا جا رہا ہے اپنے قریب میں دیکھیں آپ تو ایسی بہت ساری شخصیات نہیں رہے گی کسی کا عرص چھے سو سال سے ہو رہا ہے کسی کا پانسو سال سے ہو رہا ہے کسی کا سات سو سال سے ہو رہا ہے کسی کو آٹھ سو سال ہو رہے ہیں عرص کے یہ عرص سالوں سے منایا جا رہا ہے یہ ایک دو سال نہیں تین چار سال نہیں بلکہ آٹھ سال آٹھ سو سال ہزاروں سالوں سے منایا جا رہا ہے یہ اس سالوں سالوں سے منایا جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے اصلاف ہمارے اور یائے گرام ہمارے اکابر کی سنت ہے آج جمع جمع آٹھ دن جنہیں پیدا ہو رہے ہیں وہ دلیل مانگتے ہیں دلیل دینا ہمارا اور آپ کو کام نہیں ہے ہمارے اصلاف کا عمل خود دلیل ہوتا ہے خالقاری رواد اور رحمد اور عزبان کا عرص ہم نے اور آپ نے ریشن کیا حضور غازی ملت کا عرص ہم نے اور آپ نے ریشن ہوشن کیا یہ بڑی بڑی شخصیات کا عرص جو منایا جا رہا ہے سیدنا غوثیہ جورت یعنی شریف منائی جا رہے ہیں یہ جو ان کے زمانے سے منائی جا رہے ہیں اور وہ اپنے اکابر کا عرص منایا جا رہے ہیں تو یہاں اسی دلیل کی ضرورت نہیں بلکہ ہمارے اصلاف کا عمل یا ہمارے دلیل ہیں جگہ جگہ گلی گلی مولے مولے ڈگر ڈگر ایسے بہت سارے آپ کو مل جاتے ہیں کہ بتائیے قرآن و حدیث میں کان نکھا ہے یہ عرص کان نکھا ہے اللہ کی مانو اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں مانو قرآن و حدیث میں جو نکھا ہے وہ اس کو سنو ان سب چیزوں پر کان نہیں دھرنا چاہیے اور جو شخص یہ کہے کہ صرف اللہ کی مانو اللہ کی سوا کسی کی نہیں مانو تو اس سے آپ بس اتنا کہتے کیے کہ اگر اللہ کے سوا کسی کی نہیں ماننی ہے تو تیری بھی نہیں ماننی ہے اللہ کے علاوہ اگر کسی کی نہیں سننی ہے تو ہم تیری کیوں سنیں گے لیکن ہم ہم تو اللہ کی بھی سنیں گے ہم تو رسول اللہ کی بھی سنیں گے ہم تو صحابہ کی بھی سنیں گے اور دعویرین کی بھی سنیں گے ہم اپنے اصلاف اور وقابل کے لقش قدر پر انہیں کی سمدے سناتے چلے آئیں گے اور وہی سنائیں گے جو وہ سناتے چلے آئے وہی بتائیں گے جو وہ ہمیں بتاتے چلے آئے وہی لکھیں گے جو وہ لکھتے چلے آئے وہی ہمیں کہنا ہے جو کہتے چلے آئے اور وہ یہی کہتے آئے لہت میں عشق رخشہ قداب لے کے چلے لہت میں عشق رخشہ قداب لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراب لے کے چلے کہ چراب کیا ہے؟ یہ اندھیری رات کیا ہے؟ یہ اندھیری رات وہی قبل کی اندھیری رات ہے کہ جہاں کوئی بھی ہمارے ساتھ نہ ہوگا کوئی اپنا ہمارے ساتھ نہ ہوگا اگر ہمارے ساتھ ہوگا تو عشق نبی کی عشق رسالت کی شما ہوں اپنی ہدھیری قبر کو اگر روشن کرنا ہے تو بس انہی بزرگوں کا دیا ہوا جو عشق رسول کا سبق ہے بس وہ ہمیں یاد رکھنا ہے اور عشق رسول کے سبق کو ہمیں خود اپنی زندگی میں اتارنا ہے اور اپنے بچوں کی زندگی میں اتارنا ہے خیر میں نے جس آیتیں مبارکہ کی تلاوت کی اس کا ترجمہ اور اس کے تعلق سے کچھ گستگو ہم کریں گے لیکن عرص کے تعلق سے ایک اہم چیز ہم آپ کے حوالے کرنا چاہیں گے عام طور سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ بھئی جب انتقال ہوا کسی کا کسی کا وصال ہوتا ہے کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے کوئی بزرگ شخصیت تو ہم ارس میں آتے ہیں تو یہ تو کسی کا دنیا سے چلا جانا یہ تو غم کی چیز ہوتی ہے تو اس میں خوشی منانے کا کیا ہے عرص کا مطلب خوشی شادی تو آپ جب کسی کا انتقال ہوا ہے تو اس میں خوشی کی کونسی بات ہے تو ایک حدیث مبارک سنے انشاءاللہ سمجھنا رہے گئے سمجھنا رہا ہوگا کہ بھئی جب انتقال کر گئے دنیا سے چلے گئے تو اس میں عرص والی کونسی بات آگئے خوشی والی کونسی بات آگئے تو دنیا سے چلے جانے میں کونسی خوشی ہوتی ہے اس کو درہ ہمیں حدیث مبارک کے روشنی میں سمجھنا ہے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّ مِنْ اَفْضَلِ عَيَّامَكُمْ يَوْمُ الْجُمْعَعَقِمْ یہ آپ نے حدیث مبارک سنی ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنوں میں سب سے بہتر دن دنوں میں سب سے بہتر دن کونسا دن ہے فرمایا جمعہ کا دن ہے سب سے افضل دن یہ افضل کیوں ہے تو اس کی وجہ بھی بیان فرمایا فِيْهِ خُلِقَ آدَم وَفِيْهِ قُبِزَا کیا فرمایا کہ یہ دنوں میں سات دن ہے سات دنوں میں افضل دن کونسا ہے جمعہ کا دن یہ جمعہ کا دن افضل کیوں ہے جمعہ کا دن افضل اس لیے ہے فِيْهِ خُلِقَ آدَم اس میں آدَم کی پیدائش ہوں اور اسی میں آدم کا مثال ہوگا اسی دن آدم آدم علیہ السلام یہ دنیا سے تشریف لے گئے اس لیے یہ جمعہ کا دن افضل دن ہے اب سوال کا جواب تو ہو گیا لیکن سوال یہاں اور پیدا ہوتا ہے کہ حضرت آدم کا دنیا سے چلا جانا اس میں فضیلت کی بات کیا ہے حضرت آدم دنیا سے چلے گئے اس میں فضیلت کی بات کیا ہے فضیلت کی بات یہ ہے کہ حضرت آدم کا دنیا میں آنا اور دنیا سے چلا جانا یہ دونوں فضیلت ہے اور اسی نے جمعہ کی دن کو افضل بنا دی اب یہ دونوں فضیلت کیسے ہیں حضرت آدم پیدا ہو یہ بھی افضل ہے اور حضرت آدم دنیا سے جائے یہ بھی افضل ہے اس میں بھی فضیلت کی بات ہے فضیلت کی بات کیا ہے حضرت آدم اس دنیا میں تشریف کیولا ہے فقط اتنا سبب ہے انہیں فاضح وزر میں شرکا کتے اشار محبوبی دکھائی جانے والی ہے یہ ساری بز میں کیوں سجائیں گے حضرت آدم کا جنت میں رہنا پھر گندوں کھانا پھر دنیا میں تشریف لانا پھر ان سے ہوا کے ذریعے دست میں چلانا اور قیام یا قیامت تک نجانے کتنے واقعات اور حالات پیش آ چکے اور آ رہے ہیں اور آئیں گے یہ سب کچھ کیوں ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشار محبوبی دکھائی جانے والی ہے تو حضرت آدم دنیا میں تشریف لائے ہیں یہ فضیلت کی بات اس لیے ہے کہ حضرت آدم سے اب نبیوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور حضرت آدم کا جانا بھی فضیلت اس لیے ہے کہ اب ایک کے بعد ایک انبیاء اکرام آتے اور جاتے رہیں گے اور پھر نبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو حضرت آدم علیہ نبیاء علیہ وسلم تشریف دنیا میں تشریف لائے ہیں یہ بھی فضیلت ہے اور تشریف لے گئے یہ بھی فضیلت ہے تو انبیاء اکرام صلحہ اولیاء ان کا دنیا میں تشریف لانا اور دنیا سے تشریف لے جانا یہ دونوں برکت ہیں یہ دونوں رحمت ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ میرا تم میں رہنا اور تمہارے اندر سے چلا جانا بغاہر پردہ کر جانا یہ دونوں تمہارے لئے رحمت ہے اور یہ حدیث صحیح حدیث ہے بہرحال ابھی مجھ سے پہلے تقریر میں ایک واقعہ پیش آیا تھا اس تعلق سے میں آپ کو اس سے کچھ جوڑ کر کے بتانا چاہوں گا آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا جب شیطان کو اللہ تعالی نے آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا کہ فرشتوں آدم کو سجدہ کرو اور شیطان نے اس میں شامل تھا شیطان نے منع کر دیا انکار کیا کہ وہ سجدہ نہیں کرے گا اللہ تعالی نے اس سے پوچھا شیطان بتاؤ حالانکہ اللہ تعالی ہر چیز جانتا ہے لیکن پوچھا کیوں پوچھا تاقی دنیا سنے دنیا سنے اللہ رب العزت کا پوچھ لے کی ضرورت نہیں کی اس کا آرڈر ہے اس کا حکم ہے نہیں مانا تو سیدھے جہنم میں لیکن پوچھا اور جو پوچھتا جو بات چیت ہوئی اسے قرآن میں ذکر کیا گیا اور کیوں ذکر کیا گیا تاکہ دنیا جب تک کی ہے تب تک کی سبق لے کہ آلیہ اور نبیوں کی بارگاہ کا بے عدد اللہ کی بارگاہ سے کیسا مردود ہوتا ہے تو یہ گفتبو قرآن میں ذکر کی گئی تو اللہ رب العزت نے جب اسے پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا تو شیطان کہتا ہے کہ شیطان کہتا ہے کہ حضرت آدم یہ مٹی سے بنا ہے میں آگ سے بنا ہوں اس لیے سجدہ نہیں اس کے کہنے کا مقصد بکھا کہ مٹی اور آگ اگر اس کا کیا جائے اس کا مقابلہ کیا جائے تو آگ بہتر ہوتی ہے اور مٹی بہتر نہیں ہوتی ہے یہ کہنے کا مطلب تھا اس کا آگ میں طاقت ہوتی ہے مٹی میں نہیں ہوتی ہے وہ یہ سوچ رہا تھا تو اللہ رب العزت کے سامنے جب اس نے ایک دلیل رکھی دلیل یہ رکھی کہ میں نے آدم کو سجدہ اس لیے نہیں کیا کیونکہ آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے میں آگ کہوں آدم مٹی کے تو آدم سے افضل میں ہوئے اب ہم اور آپ اگر ہم اور آپ کے سامنے یہ حادثہ ہوتا تو ہم اس کی دلیل کا رکھ کرتے کہ بھئی مٹی آگ سے آگ مٹی سے افضل نہیں ہوتی آگ آپ جلائیں گے اس پر مٹی ڈال دیجئے آگ بجانے کا ایک فارمولہ یہ بھی اپنایا جاتا ہے سرنڈر میں کبھی آگ کے آگ لوگ جائے تو آپ بالوں یا مٹی ڈال دیجئے آگ بج جاتی ہے تو اب اللہ رب العزت کے سامنے جب اس نے دلیل دی تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا او خروج فَإِنَّكَ رَجِب دلیل کا جواب نہیں دلیل پر دلیل نہیں دلیل کو تولہ نہیں او خروج نکل گا اِنَّكَ رَجِب تو آج سے ہماری بارگاہ سے بھگایا ہوں گا کوئی ضرورت نہیں دلیل پر دلیل دینے کی اور نہیں اس بات کی ضرورت ہے کہ اس کی دلیل کو تولہ جائے تو اسی طرح سے جس طرح سے آگ سے بنے ہوئے لوگوں میں جنات ہوتے ہیں آگ کی مغموع میں شیاطین ہوتے ہیں ایسے ہی انسانوں میں بھی شیاطین ہوتے ہیں تو اب ان کو دلیل ہی دی جاتی ہے ان کو کہایا تو او خروج فَإِنَّكَ رَجِب یہ اللہ رب العزت نے ہمیں تعلیم فرمایا کہ دلیل دینا یہ ہر ایک کیلئے نہ دلیل دینا ہے نہ ہر ایک کا کام دلیل دینا ہے اور یہاں تو ہمیں اور آپ کو بس اتنا سمجھنا ہے بغیر دلیل کے ہم اپنے اصلاف کو مانتے ہیں تو وہ واقعہ میں پھر سے ذکر کر دوں اس کو ریپیٹ کر دوں کہ حضرت فخورتین رازی کا جب نزا کا عالم ہوا تو شیطان آیا اور کہاں اللہ کے ایک دونے پر آپ دلیل دیجئے تو حضرت فخورتین رازی اتنے بڑے امام ہیں اب آپ سوچیں ان کا ذرا علم سوچا ان کا علم یہ ہے کہ صرف سورہ فاتحہ آپ سورہ فاتحہ جانتے ہیں سورہ فاتحہ میں سات آیتیں ہیں سورہ فاتحہ میں سات آیتیں ہیں اور سات آیتوں سے انہوں نے پانچ لاکھ مسئلے نکالے اور فرماتے ہیں تفسیر رازی میں کہ اس سے زیادہ بھی نکالے جا سکتے ہیں لیکن تفسیر میں پانچ لاکھ مسائل کی طرف اشارہ کیا انہوں نے کہ کیسے نکالے جائیں گے ایسا حالی جو سات آیتوں سے پانچ لاکھ مسئلے نکالتا ہے ایسا حالی جب انتقال کر رہا ہے تو شیطان آتا ہے کہتا ہے اللہ کی ایک ہرمے پر دلیل دو وہ دلیل رب کرتے ہیں پھر وہ دلیل دیتے ہیں شیطان اپنی دلیل دیتا ہے وہ رب کرتے ہیں پھر دلیل جو سلسلہ چاہتا رہتا ہے اور حضرت امام راضی خاموش ہونے کے قگار پر آ جاتے ہیں تو ان کے پیرو مرشد فرماتے کیوں نہیں کہتے کہ اللہ کو میں نے بغیر دلیل کے ایک مانا تو جب امام راضی چیزی شخصیت ان کا عالم یہ ہے کہ انہیں یہ کہنا پڑا کہ میں اپنے رب کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں بس یہی بات آپ گاٹھ بان لیجئے کسی سے کوئی بحث نہیں کر رہی ہے میں اپنے عقیدے پر بغیر دلیل کے اپنے اصلاف کو شنت پر پائیم ہوں کوئی دلیل دینے کی ضرورت ہے ہمارے اصلاف ہمارے اقابل ہمارے بزرگ سیدے سرکار اعلیٰ حضرت اور اس زمانے میں اس زمانے میں جس کی تقویٰ اور تحارت پر سارے علمائے ہندو پاک دنیا کا اتفاق ہے کہ سیدی سرکار تاج و شریعہ اور اعلیٰ کی تقویٰ اور تحارت پر سب کو اتفاق ہے آج کے زمانے میں ان کا دامن کھاملی تھی اور کسی کی پوش نہیں سننے کی ضرورت ہے بغیر دلیل کے ہم نے اپنے اصلاف کے کاموں کو مانا بغیر دلیل کے ہم نے اعلیٰ حضرت کی دلیل کو مانا ہم عالم نہیں ہم قرآن و حدیث کو اتنا اچھا نہیں سکتے ہم قرآن و حدیث کو اللہ حضرت سے زیادہ نہیں سمجھ سکتے ہم قرآن و حدیث کو میں مستحبی سے زیادہ نہیں سمجھ سکتے ہمارے لئے تو پہلے ایک بات گاٹ بان رہے کیا ہے وہ یہ کہ ہم نے اپنے اقائد کو بغیر دلیل کے سچ جانا آمننا و سدہنا ہم اسی پر امان لائے اور اسی کو سچ جانا اور اسی پر انشاءاللہ والعزیز ہمارا حاکمہ ہوگا تو کہیں بھی اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ کہیں بھی اُن اجنے کے ضرورت نہیں آج کل ایک برائی بہت زیادہ پھیل رہی ہے ہمارے نوجوان چھوٹے بڑے بڑے سب ان کو انٹرنیٹ ویوکی واتس ایپ فیس بک کی لگ لگ گئی تو اب کیا ہے کہ اس پر امان ایسے ادھر زیادہ کے آتے رہتے ہیں کہ یہ سوال ہے اور وہ جواب ہے یہ دلیل ہے اور یہ دلیل کا رض ہے تو اب کیا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو عالم سے بدلے لگے ہیں اب لوگوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ میں خود ہی مقابلہ کروں گا جس سے چاہیں بھائی یہ تو سوچو کہ جس سے آپ بحث کر رہے ہوں گے کوئی ضروری ہے کہ آپ سے کم جانتا ہو اگر آپ سے زیادہ جانتا ہوگا مجمع میں آپ کی دلیل کو رد کر دے گا تو کس کا نقصان ہوگا تو لوگ آپ آدمی یہ ہی کہے گا کہ دیکھو اس نے ایسی دلیل دی کہ اتنے بڑے ذہین آدمی کو اس نے سیل کر دیا اس کا مطلب وہ صحیح تھا اب آپ کی وجہ سے اقائد اقائد اہل سنت پر فرق پڑتا ہے لہذا ہر ایک کو عالم بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے ایک میں دو چار مثالے میں آپ کو چھوٹی سی دھوں میں ہوں مجھے کھیتی کسانی کا علم نہیں ہے اب کھیتی کسانی کرنے والے کو میں بتاؤں کہ ایسے کرنا ہے کام تو آپ میری مانیں گے آپ کہیں گے بھائی میرے بولنے سے آپ کو پتہ دل دے گا آناڑی ہے ایک ڈاکٹر ہوتا ہے اگر آپ کا بچہ بیمار ہوتا ہے میں کہتا ہوں میں دعوی دے جو آپ مانیں گے آپ کہیں گے نہیں یہ کام ڈاکٹر کا ہے تو ہر ایک کا اپنا کام ہوتا ہے یہ علم کی بات ہے یہ علم کی باتوں کا کام عالمہ کا ہے یہ ہمارا اور آپ کا نہیں سمجھنا چاہیے یہ گھر کی کھیتی نہیں یہاں قرآن و حدیث بتانا ہے اور قرآن و حدیث کو وہ بتائیں کہ قرآن شریف سمجھتا ہو یہاں تو لوگوں کا حال یہ ہے قرآن پرانا سے ہی سے نہیں آتا اور بات کرتے ہیں دلیل یہ جو چیزیں ہمارے اندر پیدا ہو رہی ہیں جس کو اپنے ذہن و دل و دماغ سے نکال دینا چاہیے چاہے وہ عقیدے کا مسئلہ ہو چاہے وہ نکاح اور طلاب کا مسئلہ ہو کہ آج کا مسئلہ چھڑے ہوئے کسی میں بھی آپ کو تو بس ایک بات گاٹھ ماننی چاہیے کہ ہمارے علماء نے جو فرمایا وہ حق فرمایا قرآن حق ہے حدیث حق ہے اور جو ہمارے مسائل ہیں مسائل ہے حسن و جماعت وہ حق ہے اب رہی گئی بات تمہیں بحث کرنا ہے دلیل مانگنی ہے مسئلہ کا جواب چاہیے تو وہ علماء سے ربطہ کیجئے ہر ایک ایسا ہورے لگا ہے ذرا صاحب فلانے ٹیوی پہ دیکھ لیا فلانے یوٹیوب پہ دیکھ لیا عدر سے جواب دے دیا یاد رکھیں قرآن و حدیث میں اپنی طرف سے رائے دے لیں اپنی طرف سے مسئلہ بتانا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قرآن میں اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے جو حدیث میں اپنی طرف سے گھن کے بتائے گئے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنمن میں بنا لے یعنی اور آپ سوچیں بھی کہ ہم کوئی بات کر رہے ہیں اور جھٹ سے کہہ دیتے ہیں یہ حدیث میں بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا کہ کوئی بھی کام ہو کوئی بھی یہ سنت ہے یہ حدیث میں ہے تو اب ایسا کہنے کے لیے علم چاہیے ہوتا ہے آپ کو کہنا ہے تو آپ کیوں کہیں کہ فلا عالم سے میں نے تقریر میں ایسا سنا تھا انہوں نے ایسا بتایا اپنی سے اس کے اندر کوئی چیز نہیں ملانے چاہیے فلا کتاب میں میں نے ایسا پڑھا تھا شاید میں نے سیل سننا ہوں علماء کا حال یہ ہوتا ہے جو علماء ربانیین ہیں وہ دھڑا دھڑا جواب نہیں دیتے لیکن عوام کا حال یہ ہے کہ ادھر سوال اور ادھر چاہتا ہے تو یوٹیوب سے فیس بوک سے واتس اپ سے اگر کوئی علم ہونے لگے تو مدرسط بند کرنے پڑ جائیں گے اگر یوٹیوب سے کوئی آپریشن دیکھ کے کرنے لگے تو آپ کرنے لگے تو جب آپریشن نہیں ہو سکتا جسمانی علاج نہیں ہو سکتا تو روحانی علاج اگر یوٹیوب سے سیکھ کرتے ہو جاتا ہے قرآن و حدیث ایسی سمجھ جائے گا تو حنات اگر آ جائے پڑھنے کے اگر بات کر دی جائے تو چھیکیں آ جاتی ہیں صرف سورہ فاتحہ سنانے میں عرصہ لگ جاتا ہے لیکن مسائل ایسے بیان کرتے ہیں علماء کسے نسائے نہیں باز باز اتنے بے باق ہوتے کہ علماء بیٹھے ہیں اور پھر بھی بولے چلے جاتے ہیں نہ سور ہے نہ تال ہے نہ کچھ گاتا پتہ ہے نہ اس کا علماء بات آسا معلوم ہے لیکن بولے کا شوق ہے یاد رکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم دو چیزوں کی زمانت لے لوں دو چیزوں کی تو میں جنت کی گارانٹی لیتا ہوں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر تم دو چیزوں کو کنٹرول میں رکھو دو چیزوں کی گارانٹی تم لے لے تو جنت کی گارانٹی میں لیتا ہوں یعنی اگر کوئی دو چیزیں کنٹرول میں رکھے گئے تو جنت میری ہی ملنی ہے جنت پہ ہی نہیں ہے جاننا میں جانا ہی نہیں سیدھے جانت میں جانا ہے وہ دو چیز کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی چیز آپ نے زمان پکھا دیکھا کہ زمان زمان کو کنٹرول میں رکھو اپنی گرفت میں رکھو اور دوسری چیز جو انسان کے دو پیروں کے درمیان ہے یعنی شرم داخل تو ان دو چیزوں کی یعنی اپنی زبان اور اپنی پارسائی کی حفاظت کرے اگر انسان تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت کی گارانٹی میری میں جلو ہوں گا جنت اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے تو کیا ہے ہمیں اور آپ کو اپنی زبان پر تعلق لانے سکھنا چاہئے خاموش نہیں کچھ نہ بولے بالخصوص قرآن و حدیث میں تو کتہ ہی نہیں بولنا چاہئے ایک بات بتایا آپ ڈاکٹر کو ایک دنیا بھی آدمی کو جس کی کوئی حصیت نہیں ہوتی ہے شرعی لحاظ سے ایک غیر قوم کا بھی ہوتا ہے جب وہ نسخہ لکھ رہا ہوتا ہے جب وہ دوائیں لکھ رہا ہوتا ہے آپ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ دوائیں وہ دوائیں دیجئے آپ مشورہ دیتے ہیں ڈاکٹر کو نہیں دیتے آنکھ بند کر کے گئے ڈاکٹر کے پاس اس نے دبا لکھی آنکھ بند کر کے واپس آگا ہے موٹی سی فیس تھی اور جتنی موٹی فیس لیتا ہے لوگ سمجھتے ڈاکٹر بہت بڑی آئے اور جتنی بڑی آئے مہنگی دبا لکھیں گا ڈاکٹر بہت اچھا ہے اس سے تو ہنڈر پرسن علاج ہو جانا ہے ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے ایک ڈاکٹر جو شرعی نکتے نظر سے لائکہ اعتبار بھی نہیں ہوگا لیکن آنکھ بند کر کے آپ اعتبار کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں اعتبار کیوں کیونکہ آپ سمجھتے ہیں جو چیز وہ سمجھتا ہے وہ آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں میرے جس لوگوں کو کونسی چیز فائدہ کرے گی وہ ہمیں پلوی دوا کر لیتا ہم پلوی کھاتے ہیں وہ ہمیں سیرپ پی رہا رہا ہم سیرپ پی رہے وہ ہمیں بڑی بڑی کیپسول گولیاں دے رہا لوگ گھٹک رہے ہیں نہیں گھٹک پاتے تو زبردستی گھٹکتے ہیں کچھ لوگ شکر سے گھٹکتے ہیں کوئی دودھ سے گھٹک رہا ہے کوئی پانی سے گھٹک رہا ہے لیکن گھٹک رہا ہے کیوں کیونکہ معلوم ہے وہ اپنی فیلڈ کا ماہر ہے وہ ہم سے بہتر جانتا ہے ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ جانتا ہے تو اسی طریقے سے سمجھیں کہ قرآن و حدیث کے مسائل کیا ہے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے ہم نے جو مسئلہ بیان کیا اس کا جواب کیا ہونا چاہیئے تھا یہ عالم مہتر جانتا ہے اب اگر ہم اور آپ اس میں اپنی عقل کو دخل دیں کہ نہیں ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیئے تھا یہ ایسا کیوں ہو ذرا سوچیں کہ آج مسلمان کہاں سے کہاں پہنچا جا رہا ہے ایک ڈاکٹر کے نسخے پر اعتراض نہیں کرتا اور قرآن و حدیث سے دور دور کا رشتہ نہیں ہوتا اور علماء پر اعتراض کرتا ہے کہ یہ کیوں اور یہ کیسے ایسا کیوں نہیں ہوا ایسا بھی تو ہو سکتا ہے یہ کام علماء کہاں اور ہاں ایک شیطانی وسوسہ لوگوں کے ذہن میں اور آتا ہے کہ فرآن عالم ہے وہ بھی عالم ہے پیر صاحب ہے مفتی صاحب ہے وہ ایسے ایسے یہ کہہ کر کہ آپ بچ نہیں جائیں گے میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے اگر آپ ایسے لوگوں کی مثالیں دیتے ہیں کہ وہ پیر صاحب ہے مفتی صاحب ہے عالم صاحب ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے عالموں کو اٹھا لیا ہے اب کوئی علم نہیں بچا ہے اب کوئی دیت کا حالہ نہیں بچ رہا ہے اب سب اٹھا لئے گئے ہیں کوئی صحیح ہے ہی نہیں کوئی نیک ہی نہیں کوئی پرہزمار بچائی نہیں کوئی متقی ہے ہی نہیں کوئی مفتی بچائی نہیں تو اگر ایسا ہے کہ اللہ رب العزت کے دیت کی حفاظت کے لئے قیامت تک اللہ تعالیٰ علماء کو محفوظ رکھے گا تو آپ ان صحیح کی مدد کی گئے ان کو کیوں آپ مثال میں پیش کرتے ہیں کہ فلانے ایسے ان کو رہنے دیجئے لیکن جو صحیح ہیں جو کام کر رہے ہیں دین و سنیت کا جو مدارس اور مساجد کی حفاظت کر رہے ہیں ان کی تو آپ حفاظت کیجئے ان کی تو آپ قدر کیجئے لیکن کیا ہے تو ادھر کر کے ادھر پلہ جھاڑ لیتے ہیں اور جھاڑ لیے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ جیب سے ہوت نہیں جائے اب جیب کی بات آگئی تو میں آپ کو کچھ اور باتیں بتا دوں بعض لوگ کہتے ہیں کہ غریبی کا رونا رو کر کے اور مسجد و مدرسے کا ایک بات بتایا ایک ادنا سا مزدور جس کی کم سے کم تنخواہ دس سے بارہ ہزار پندرہ ہزار ہوتی ہے مزدوری کرنے والا دس سے بیس ہزار تک کی اس کی عامداری ہوتی ہے ہم ایسی مثالیں دکھا سکتے کہ دس بارہ ہزار روپے کمانے والا مزدور اپنے گھر میں سولہ سترہ ہزار کی LCD TV لگا لیتا ہے ہم ایسی مثالیں دے سکتے ہیں آپ ایسی مثالیں دے سکتے ہیں یہ دس بارہ ہزار کی جب LCD TV خرید رہا تھا تب وہ غریب نہیں ہو رہا تھا اور ہمارے غریبوں اور امیروں کا رونا یہ ہے کہ دس روپے اگر جیب سے نہیں کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ آج میں نے مسجد میں بہت ہر کارنوں انجام دے دیا اور اگر کسی نے سو بہت سو روپے دے دیئے تو یہ تو سوچتا ہے کہ آپ مسجد مدرسے کی کمیٹی میں بولنے کہاں کجھے ہو گیا اور اگر کوئی فلی امداد کرنے لگے تو اس سمجھتا ہے کہ آپ تو مشورے میرے ہی ہونے چاہیے یہ حال ہے اور دس بارہ ہزار تو وہ آنین فارن میں پھیکتا ہے کہیں بینڈ باجوں کے نام پر کہیں فلم تھیائٹر میں کہیں پارکوں میں گھننے پر کہیں ٹی وی کے نام پر کہیں بچوں کو ویڈیو گیم کے نام پر اور نہ جانے کیسے کیسے تماشے کبھی بینڈی اور بچوں کی ناجائز فرماشوں یہ پیسہ خرچ کرتے وقت آدمی غریب نہیں ہوتا یہ پیسہ خرچ کرتے وقت روٹی کا خیال نہیں آتا یہ پیسہ خرچ کرتے وقت بکت کا خیال نہیں آتا یہ پیسہ خرچ کرتے وقت یہ ذہن میں نہیں آتا کہ میری ایک بیٹی اس کو جہز کا انتظام کرنا چاہیے تھا اس ٹی وی کو غرید نہ خرید کر کے یہ پیسہ ہم حفاظت سے رکھتے اور بیٹی کے جہز میں کام آتا تب ایسا نہیں سوچتے لیکن جب مزدگ و مدرسے کی بات آتی ہے زکاة اور چندے کی بات آتی تو غریب ہی سوچتے ہیں تو وہ بچوں کی پڑھائی دکھائی بھی یاد آتی ہے یہ ہمارے معاشرے کے ہمارے سماج کے ایک حقیقت ہے اس چنگل سے ہمیں نکلنا چاہیے اور اس حقیقت میں کو ہمیں جاننا چاہیے کہ ہم غلط باتوں کی آر لے کر کے ہم بہت غلط راستے پر جا رہے ہیں بہت غلط راستے پر جا رہے ہیں ایک صحیح راستے راستہ ہمارے سامنے تھا اور اس کو ہم ٹکڑا کر کے انجان بن کر کے جان بوچ کر انجان بنتے ہیں جیسے ہمیں کچھ مطلب ہی نہیں ہمیں کچھ جانتے نہیں اور ہمارے لیجوان مسلمانوں کا حال یہ واتس اپ فیس بک پر تو ایسا درد جھلگتا ہے کہ ابھی اگر ان کے ہاتھوں مسائل لے دی جائے نہ تو امریکہ سے لڑائیں گے انگریزوں سے اتنی نفرت دکھاتے ہیں اور انگریزی سٹائن اتنا پسند ہے کہ پوچھیں مت ابھی کہیں سیریا میں بم دھناتا ہو شام اور یوان میں کچھ ہو جائے تو فیس بک واتس اپ پر کہ جہے یہ مسلمانوں پر یہ ظلم ہو رہا ہے اتنا شیئر کرو اتنا شیئر کرو اتنا شیئر کرو کہ حکومہ چھل جائے اور حال یہ ہے کہ ماشاءاللہ اللہ ماشاءاللہ کیا ہے کہ یہ جو یہ جو دکھاوا ہم لوگوں میں ہو رہا ہے کہ شام اور سیریا پر رو رہے ہیں وہاں ایسا ہو گیا مسلمان ستائے جا رہے ہیں ابانونا دیش کے مسلمان بھار دیئے گئے تو ایسا ہو گیا تو اس کو شیئر کرو کہ حکومت جھوک جائے سردوں پر نکلو لیکن پیارے یہ تو بتاؤ کہ شام اور سیریا پر رو رہے ہیں اپنے گھر کو نہیں پوچھتے اپنے رشتے داروں کو نہیں پوچھتے اپنے پڑوں سی کو نہیں پوچھتے اور شام اسی دیا پر رو رہے ہیں تو یہ ایک دکھاوا ہے ہم لوگ دکھاوے میں جی رہے ہیں صرف دکھاوا کر رہے ہیں فیس بک واتسپ ابھی شبے برات آنے والی ہیں بس واتسپ سنو ہو گیا کہ سارے خطاؤں سے جن سے بھی جو غلطی ہو گئی ہے میری میں ان سے مافی مانگتا ہوں اور وہ مجھے ماف کر دیں اور اس کو خوب سینڈ کرو تاکہ بخشش ہو جائے مافی مانگنا یہ واتسپ سے یہ کوئی قابلے قبول نہیں ہے مافی کیوں مانگی جاتی ہے مافی اس لئے مانگی جاتی ہے کہ آپ جھکیں تکبر کھمن ٹوٹ ٹوٹ کے چور چور ہو جائے آپ مومین کے سامنے آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے آپ اس سے جا کے مافی مانگئے واتسپ کو تو بھیگ دینا ایسا آسان ہے کہ جس سے بھی جس کے بھی شان میں ہماری گستاخی ہوئی ہوئی ہم سے وہ ماف کر دے اس میں کیا ہوگا آپ اس کے پاس جائیں اپنی ناک رگڑیں گے تب پتہ چلے گا کہ آپ کے دل میں سچی مافی ہے یا نہیں تو اگر سچی مافی مانگنی ہے تو اس سے جا کر ملیں جس کا آپ نے حق مارا ہے جس کو آپ نے گالی دی ہے جس کو آپ نے برا بھلا کہا ہے جس کی آپ نے غیبت کی جس کی برائی کی ہے جس کی باتیں ادھر سے ادھر کی ہے اس سے جا کر کہ آپ مافی مانگئے فیس بک باتسپ بس فیس بک باتسپ کو تو ایسا سمجھ لیا ہے جس کل کا کل سب بس پوری زندگی میں قیامت یہ پوری دنیا سے لے کر جنت پہ لے جانے تک واتسپ اور فیس بک کام میں آئے گا یاد رکھیں کہ ہم ایسی دلدل ایسے دلدل میں پھاسے جا رہا ہیں ایسے شیطان کے چنگل میں ایسے پھاسے جا رہا ہیں کہ ہم بس سمجھنے لگے کہ ہم بہت پڑی دین دارہ فیس بک باتسپ اور ہمارے کیا بتائیں چند لوگ چائے کے ہوتل پہ بیٹھ جاتے ہیں کہیں پرسی لگا کے بیٹھ جاتے ہیں اور دنیا دنیا میں جیسی باتیں کرتے ہیں بھئی چائے کے دکان لگا کے دکان پہ بیٹھ گئے چائے کے چسکی لیتے جا رہا ہیں اور جائے پردھا مندری کون بنے گا اور راشپتی کون بنے گا اب چرچہ ہو رہی ہے بس ایسی چرچہ دین میں بھی کرتے رہتے ہیں کہ یہ کام ہونا چاہیے اور بس محفل برخواست اور سب کام ختم اپنی ذمہ داری کے یہ صحیح سمر نہیں بولنا بہت آسان ہے کرنا بہت مشکل ہے اب جو میں نے آپ چیزیں حوالے کر دی اب آپ بتائیں کہ آپ کے سامنے یہ مدرسہ مدرسہ بھی ہے آپ کے سامنے یہ مسجد بھی ہے لیکن جو لوگ مدرسہ چلا رہے ہیں جو لوگ مسجد کی تعمیر میں لگے ہوئے ان سے آپ جا کر پوچھیں کتنی دلقتیں و مشقتیں ہوتی ہیں اب میں ان سے کہنا چاہوں گا جو آپ نے ہزاروں روپے عیاشی میں ناجائز ہلا دیتے ہیں ذرا ان کو اس بات نہ خیال نہیں آتا یہاں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر ایک ایٹ تم مسجد میں لگاتے ہو مدرسہ میں لگاتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنب میں محل کا فرماتا ہے ایک ایٹ اور اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے ایک ایٹ پر اگر ایک محل میں لگا ہے اگر سو ہی محل دے گا اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے لیکن کب سمجھے گا ہزاروں روپے جو آپ اڑا رہے ہیں آج ہی اپنے دل میں پکا اور بختہ ارادہ کر لیجئے کہ اے اللہ ہم سے اب تک جو بھی ناجائز پیسے جو خرچ ہوئے ہیں ان سب کا کفارہ اور ان سے ان کی طرف سے اس کی وہ جو غلطیاں ہوئی ہیں جو بناہ ہوئے ہیں ہم سے اس کی اس کی توبہ کے لیے ہم اتنی ہی رقم تیری راہ میں خرچ کر رہے ہیں تو ہماری توبہ کو قبول فرق آلے ہمیں غلطیاں کو معاف کر دیں اللہ کے خزانے میں کیا کمی ہے اگر کسی نے سترہ سولہ ہزار کا ٹی وی خرید رکھا ہے تو وہ اس شیطان کو گھر سے نکال کر کے وہ سترہ سولہ ہزار کما کر کے وہ جہاں مسجد اور مدرسے میں تھے بچوں کی تعلیم پر خرچ ہو بچوں کی تعلیم کا معمولی سمجھتے ہیں یاد رکھیں بات آئی تو یہ بھی عرض کر دوں آج ہر انسان کا یہ ذہن ہے کہ ہم اپنے بچے کو اچھی سے اچھی تعلیم دیں ڈاکٹر بنائیں انجینئر بنائیں میں پہلتا ہوں محصت کیا ڈاکٹر بن گیا تو آپ دو باتوں سے زیادہ دو باتوں سے زیادہ اپنی کہہ پائیں گے پیسہ آئے گا اور علاج ہوگا ہمارا مسلمانوں کا سب کا علاج ہوگا ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے ہمارے عرما بھی کہتے ہیں ہمارے قوم میں ڈاکٹر بھی ہو انجینئر بھی ہو سب ہو لیکن دینی تعلیم جتنی ضروری یہ ہے اس سے کہیں زیادہ ضروری دینی تعلیم ہے اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ نے ایک بچے کو ڈاکٹر بنایا اس نے ایک مخلوق کی ایک علاج کیا بہت لوگوں کا علاج کیا اب وہ انتقال کر گیا اور اس کے بعد آپ کا انتقال اب اب کیا ہے آپ کے پاس لیکن اگر آپ کے پاس حافظ ہے آپ کے پاس عالم ہے تو صرف آپ نہیں بلکہ آپ کی آپ کے خاندان سے دسیوں لوگوں کو وہ جنت نے لے کرنے گا یہ فرق سمجھیا علم کی وقت سمجھیا ایک حافظ ایک باپ ہے اپنے باپ اپنے بیٹے کو خون پسینے کی کمائی سے ڈاکٹر بناتا ہے خوب پیسہ آئے گا گھر اچھے سے اچھا بنے گا خوب نام کمائے گا خوب شہرت ہوگی ٹھیک ہے شہرت چاہیے تھی آپ آپ ساٹھ سال رہتے ہیں دنیا میں اسی سال رہتے ہیں آپ نے اسی سال شہرت کمائی اس کے بعد اسی سال شہرت کے بعد کیا ہوگا لیکن اگر آپ کے گھر میں ایک حافظ ہے آپ نے اپنے بچوں میں سے ایک حافظ بنایا تو قیامت میں پوری دنیا کے سامنے آپ کو ایسا تاج بنایا جائے گا کہ سورج کی روشنی بھی ٹھیکی بھی جائے گی اور وہ شہرت وہ حضرت وہ دولت ہمیشہ کی وہ کبھی ختم نہیں ہوگی اور تاج پہنیا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ جنت پکی ہے اور وہ محل وہ جنت اسی سال کی نہیں ہے سو سال کی نہیں ہے ہمیشہ ہمیش کی ہے اس فرق کو ہم کیوں نہیں سمجھتے ہیں اگر ہمارے ہاں چند بچے ہیں تو ہم کسی کو حافظ اور عالم بنانے میں کیوں تریکھ کرتے ہیں اچھا یہاں پر ایک پہلی میں آپ سے پوچھتا ہوں میں نے کئی جگہ یہ پہلی رکھی ہے تو ہو سکتا ہے کہ شاید آپ کو یہ پہلی حل کرنے وہ سے پہلی بہت مزیدار اور بہت ضروری ہے پہلی یہ ہے کہ لوگ اپنے بیٹوں کو حافظ اور عالم اس لیے نہیں بناتے ہیں کمائے گا اور کھائے گا شادی کیوں نہیں ہے گھر کا خرچہ کیوں کھانا ہے اتنی ساری اخراجات پورے کیسے ہوں گے اس لیے لوگ عالم اور حافظ نہیں بناتے ہیں کیا کرے گا اس کے بعد کوئی پوچھتا نہیں ایک منتری آ جائے گا تو پرسی لگ جاتی ہے عالم آتا ایسے آتا ہی رہتے ہیں حافظ آپ تو آتا ہی رہتے ہیں ان کو کیا کرنا ہے کبھی چاہ پوچھی تو کبھی نہیں بھی پوچھی تو آتا ہی رہتے ہیں ہے نا تو اب کیا ہے حافظ اور عالم کیونی بنانا ہے کیونکہ اس فیلڈ میں زیادہ اس کوٹ نہیں ہے زیادہ اندری رہی ہے ایک limited ہے ٹھیک ہے لوگ مانتے ہیں کہ اچھا ہے کہ اللہ ورسول کی دین میں خدمت کر رہا ہے ٹھیک ایک طرف تو یہ اور دوسری طرف اگر کوئی عالم گاڑی سے گھوم رہا ہے ارے اس کے پاس گاڑی کونسا آگیا ہے اگر کسی نے عالم نے گھر بنوانیا ہے ارے اس کے پاس گھر کانسا آگیا ہے یہ گاڑا کیا ہے اب اس پہلے کو بھال کر پائیں اگر اللہ رب العزت علماء کو روزانہ ہی مرغہ اور بکرہ کھلا رہا ہے تو اس میں جلنے کی کیا بات تھی بھئی کوئی اپنے آپ سے اور اسے لے کر نہیں آرہا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے اتارا ہوئے اس خان ہمارے علماء کا ما شاء اللہ حال یہ ہے کہ وہ لوگ فرمائش کر کر کے کہتے ہیں کہ دال بنا دیجئے گوشت کھاتے کھاتے تھنگ گئے اب آپ ذرا یہ بتا ہے کہ ایک طرف تو آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کھائے گا کھائے گا کہ شہرت اور عزت کہاں گھر اور گاڑی اور دولت اور پیسہ اور گاڑیاں کہاں اور ایک طرف یہ ہے کہ اگر کسی کو خوشحال دیکھ لیا تو شروع ہو گئے کہ آپ یہ پیسہ کہاں سے آیا یہ کچھ گڑبر ضرور ہے اللہ رب العزت کچھ عطا فرما رہا ہے وہ تو خود ہی ارشاد فرماتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے راستے کھول دیتا ہے اور ایسا رزق ایسی جگہ سے اتارتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا تو اللہ رب العزت کا فضل ہے وہ اپنے علماء کا مختلف مزاج رہتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حضرت عبر صدیق کے پرتو پر ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حضرت عثمان غری کے پرتو پر ہوتے ہیں کچھ غوث عظام کی نقشہ کا دمبر ہوتے ہیں کچھ اور ان کا مزاج ہوتا ہے مختلف مزاج ہے لیکن اس بات پر سمجھے کہ ہمیں کے لیے ہم نے کیا کیا مرنے کے بعد کے لیے ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس مرنے کے بعد گھر ہے ہمارے پاس مرنے کے بعد دولت ہے عزت شہرت نام اور اللہ رسول جللہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاں رضا مندی ہے یہ سوچنا چاہئے اور یہ کہاں ملے گا کہ اسی تعلیم میں ملے گا کہ انہی جلسوں اور انہی جگہوں پر ملے گا یہ علماء کے پاس ملے گا یہ مسجد میں ملے گا یہ مدرسے بھی ملے گا یہ اور کہیں نہیں ملے گا یہ نہ مارکٹ میں ملنے والا ہے جنت مارکٹ میں نہیں ملتی بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم جنت کی کیاریوں سے گزرو تو چڑھ لیا کرو جب تم جنت کی کیاریوں سے گزرو تو چڑھ لیا کرو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو صحابہ نے پوچھا جنت کی کیاریاں کیا ہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ علم کی محفل یہ جنت کی کیاریاں ہیں تو علم کی محفل جہاں پر بھی ہو وہاں پر آپ بیٹھیں کچھ علم حاصل کریں اور یہ علم حاصل کرنا چرنا ہے اب آپ دیکھیں کیا فرما رہے ہیں جنت کی کیاریاں ہیں آپ یہاں بیٹھے ہیں گویا کی جنت میں بیٹھے ہیں اب آپ خود ہی سوچیں کہ اس محفل اور اس مجلس سے مبارک بھی کوئی مجلس ہو سکتی ہے اور ہمارے بولے بہلے عوام یہ سمجھتے ہیں کوئی باقاعدہ مدرسے میں پڑھے گا تو ہی اسٹورٹ بوتا ہے نہیں آپ کے پاس اتنا بڑا مدرسہ ہے اتنی بڑی خدمت انجام دی جا رہی ہے اور اتنی محنت و مشقص سے ایک کام ہو رہے ہیں اس کے باوجود بھی آپ کوئی سوچنا ہے آپ کبھی جائیں علماء کی بارگاہ میں حضرت کی بارگاہ میں جائیں ایک دو مسئلے آپ پوچھ کر کے آئیں کچھ سیکھ کر کے آئیں سکھانے کے لئے نہیں بتانے کے لئے نہیں عوام کا تو حال یہ ٹی وی سے اور انٹرنیٹ سے کوئی مسئلہ دیکھائیں اور جا کے علماء سے پوچھتے ہیں اپنا علم ظاہر کرتے ہیں اگر ایسا کریں گے تو اپنی آخرت تباہ کریں گے علماء کے پاس جائیں ان سے بعد آپ پیش آئیں ان سے پوچھیں کہ مسئلہ اور مسئلہ پوچھنے کے لئے پوچھیں وہ مسئلہ پوچھیں جو آپ کو معلوم نہیں ہے بتانے کے لئے مسئلہ نہیں پوچھنا چاہئے یہ جو وبا پھیل رہی ہے نا کہ اپنا علم ظاہر کیا جائے کہ ہمیں یہ مسئلہ معلوم ہے دیکھیں مولانا ذاپ کیا بھگتے ہیں سمجھ رہے ہیں تو میری بات میں نے وقت چالیس منٹ کا لے لیا میری بات پر خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں ادھر ادھر کے سننے کی ضرورت نہیں دلیل دینا ہمارا کام نہیں ہے ہمارا اور آپ کا کام کیا ہے کہ ہمارے اصلاف جو صدیوں سے جو ان کا عمل رہا وہ عرص کیوں کرتے ہیں کرنا چاہیے کی نہیں کرنا چاہیے وہ سات سو سار پہلے جو عرص کرتے تھے نا ان سے پوچھو جا کر کے ہمیں تو ادھر معلوم ہے کہ خادر غریب نواز نے اپنے استعاس کا عرص منایا خادر غریب نواز یہ خلیفہ اپنے استعاس کا اپنے پیر و مشید کا عرص منایا ہمیں تو ان سے مطلب ہے اور دوسری بات یہ کہ ان مسید اور مدرسوں کہ آپ قدر کریں اور ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں اور اپنے آپ کو علماء کی بارگاہ میں باعدب بنائیں خود اپنے آپ کو علماء سے بڑا ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ دین بڑا ہے تو یہ بات سمجھئے کہ آپ ایک دنیا دار کے سامنے زبان نہیں چلاتے ہیں ایک منتری کے سامنے آپ کی بولتی بند ہو جاتی ہے ایک ڈاکٹر کے سامنے آپ گنگے بہرے ہو جاتے ہیں اسی طریقے سے ان سے زیادہ علماء کا عدب کیجئے جو بتا دے وہ سن لیجئے ان کے باتوں پر اعتراض نہ کیجئے کچھ بات پوچھنی ہے تو ان سے بعد آپ نے پتا کر لیا ان کی کوئی بات ہے تو انہی سے معلوم کیا کیجئے ادھر ادھر کی طرف نظر مت ڈڑا دڑایا کیجئے اور اس وقت نے اہلے سنو گا جماعت کے جو مساجد جو مدارس ہیں ان کی قدر کیجئے اور ان سے جڑے رہیں اور ان سے جڑے رہیں گے ایمان محفوظ رہے گا آخر اگر آپ کو کوئی چھیڑے گا کوئی باہر کا آدمی تو یہی لوگ ہیں جو آپ کے دین اور ایمان کی حفاظت پر آگے رہیں گے تو اس لیے مدارس اور مساجد کی حفاظت کے لیے کمر بستہ ہو جائیں اور وہ جو ناجائز پیسہ ہمارے مسلمان قوم کا جو خرچ ہو رہا ہے اس کو جو ہو گیا اس کو ہو جانے دیجئے اور اپنے گناہوں سے توبہ کے لیے اس کے بھرپائی کے لیے جتنا خرچ کیا جو خرچ کر رہے ہیں وہ سب آپ دین کی رحمیں اسے خرچ کیجئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم صدقہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ خوب بڑھائے گا کتنا بڑھائے گا سات سو گناہ ملے گا خوب دے گا تمہیں گمانت بھی نہیں ہوگا کہاں سے آ رہا ہے خوب ملے گا بس ملے گا انہی بارگاہوں سے اسی فیض سے ملے گا علماء کی خدمت سے ملے گا انہی کی خدمت میں رہیئے اسی کو اپنا سب کو جانئے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سے جب وہنے میں غلطی اسے معاف فرمائے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کو دین کی صحیح سمجھتا فرمائے اس کو سیکھنے اس کا عمل کرنے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے ہم سب کو ایک بنائے نیک بنائے ملیل کا رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے